اسلام علیکم آج جیسے کہ آپ نے میرا تھامنل دیکھ لیا ہوگا آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کا ملیشیا میں جب آپ کارلنگ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کا پروسس کتنے ٹائم میں ہوتا ہے کتنے ٹائم میں آپ کا ویزہ لگ جاتا ہے اور آپ کتنے ٹائم میں ٹریول کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس کی یہ ڈاکومنٹ کی ریکوائیڈمنٹ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اس کی بعد آپ نے اپنی جو آپ کی پیپر ہوتے ہیں پاسپورٹ ہوتا ہے کرونا کا جو سارٹکیٹ ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے اس کے بعد اپنی وائیڈ بائی گرونڈ تصویریں دینی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں اس کو دینی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ یا والد میں سے کسی ایک یا اپنی وائف میں سے کسی ایک نانی کار کی کاپی دینی ہوتی ہے اس طرح یہ سارا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جب ویزر لگ کے آجاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ذہن شین بات جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا نام ہے یا نہیں ہے نام ہے اس کے بعد آپ نے پروٹیکٹر کروانا ہوتا ہے پروٹیکٹر کے لیے آپ کو کریکٹر سارٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کریکٹر سارٹیفیکیٹ جو ہے وہ آپ کے قریبی تھانہ جو آپ کا لگ رہا ہوتا ہے اس سے بنتا ہے اس کے بعد آپ جب پروٹیکٹر کروانا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جسٹ یہ رہ جاتا ہے ٹکٹ رہ جاتا ہے ٹکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ جہاں جب ملیشیا میں ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو آپ ڈریکٹلی باہر نہیں آسکتے آپ کو کاؤنٹر نمبر ون پہ جانا ہوتا ہے کاؤنٹر نمبر ون پہ سٹے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کمپنی لے جاتی ہے یہ ہو گیا پروسس ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ کے ڈاکومنٹس کا پروسس ہو گیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس کس طرح آپ نے کرتے ہیں اب ویزا پروسس یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جو ہوتا ہے ویزا پروسس دو سے تین ماہ کے اندر اندر آپ کا ویزا پروسس ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا تین ماہ حد زیادہ سے زیادہ تین ماہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میڈیکل آپ کا ایک سپائر ہو جاتا ہے حد سے زیادہ تین ماہ ہوتے ہیں اس کے اندر اندر ویزا پروسس اجنڈ نے کروانا ہوتا ہے اگر بس شرط اجنڈ کے پاس ویزے پڑے ہوں تو اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے سے اجنڈ نے پیسے لے لئی ہیں ہیں اتنے پیسے لے لیا ہے لیکن ابھی تک ہمارا پروسس نہیں ہو رہا چار مانت ہو گئے پانچ مانت ہو گئے آٹھ مانت ہو گئے اس طرح مختلف لوگوں کے پیسے لیے ہوئے ہیں لیکن میں ان کو یہ بات بتا دوں ان کا یہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب اجھانٹ لوگوں کے پاس ویزے نہیں ہوتے آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ویزے پڑھے ہوئے ہیں آپ اتنے پیسے جمع کروا دو تو ویزے لگ جائے گا تو آپ جب ہنوانس میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں میڈیکل کروا دیتے ہیں ہنوانس میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں تو وہ جسٹ اپنے پیسوں کی خاطر آپ کو سٹے کروا کے رکھ رہے ہوتے ہیں جب ان کیوں کہ ان کے پاس ویزے نہیں ہوتے ویزے ان کے پاس آئیں گے تب وہ آپ کو ویزا لگوائیں گے ویسے تو وہ ویزا لگوائیں نہیں سکتے تو وہ جسٹ ویسے لوگوں سے پیسے لے کے رکھ لیتے ہیں کہ شاید آگے آجائے ویزا تو اس کو ساتھ اس میں بیج دوں گا تو وہ اس ترتیب سے آپ لوگوں کو پھسا رہے ہوتے ہیں تو پہلے کانفرم کیا کریں ویزے اس کے پاس ابھی ہیں یا نہیں ہیں یا سٹے میں ہیں تو ابھی ہیں تو اپلائی کریں سٹے میں ہیں تو ویٹ کر لیں کسی اور سے بھی پتہ کر لیں تو امید ہے میری ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی آپ کو میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے حتی حافظ